اگلستان نے وزرات کے آٹھ بچ چکے ہیں اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بان گوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ ڈائنس پر مرکش میں قیامت خیز زلزلہ خلاکتو کے تعداد آٹھ سو بیس کے پار چھے سو بہتر سے زائد زکمی سینکڑو افراد اب بھی ملوی تلے دبے متاثرہ علاقہ مہرجنسی نامفرز ڈلی میں دو روزہ جی ٹونٹی جلاس جاری افریقی یونین جی ٹونٹی گروپ میں شامل پی ام موڈی کی کئی لیڈران کے ساتھ دو طرفہ ملاقات ہندوستان کی سرزمین نے ڈائے ہزار سال پہلے دنیا کو فلا بہبود کا دیا پیغام دنیا میں اعتماد کے فوقدان کا بہران سب کو مل کر اس بہران پر کابو پانے کی ضرورت پی ام موڈی جے کے الیکٹرکل انجینئرنگ ریجویٹس اسوسییشن کا احتجاج اور سی ملازمین کو مستقل کرنے کا دورہ مطالبہ نئی تقریر یا عمل میں لانے کی احتجاجوں کی مانت اور سنبل گاندربل کے لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم محکم جل شکتی کے خلاف لوگوں نے برہمی کا کیا انسار پانے کے کلت کو دور کرنے کی احتجاجی لوگوں کی مانت اور اب پیش خبروں کی تفصیل مراکش میں گزسترات آنے والے شدید نویت کے زلزلے کے نتیجے میں جہنباک افراد کی تعداد آٹھ سو تیس سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ سینکڑوں افراد زکمی اور درجنوں تحال مل بے تلے دبے ہوئے ہیں امریکی جیولاجکل سروے کے مطابق مراکش کے جروع مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے کے شدت چھ اشیریا آٹھ ریکارڈ کی گئی ہیں زلزلے کا مرکز مراکش شہر سے پچھتر کلومیٹر دور اطلس کا پہاڑی سلسلہ تھا اور اس کی زیر زمین گہرائی اٹھارہ اشیریا پانچ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کے بعد متدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے جبکہ یونسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دی گئی تاریخی امارتوں کو بھی نقصان پہنچا زلزلے کے بعد سے آپٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہیں جس کے باعث عوام غروب میں جانے کے بجائے سڑکوں پر خلے مقامات پر آ گئے ہیں حکام کی جانب سے عوام کو خبردار کیا گیا کہ اپنے گھروں کو نہ جائے مراکشی حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں امباد کی تعداد آٹھ سو بتیس ہو گئی جبکہ چھے سو سے زائد افراد زکمی ہیں جن میں سے تقریباً دو سو پچاس افراد کی خالت تشویشناک بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ تحال درجن افراد ملوے تلے دبے ہوئی ہیں جس کے باعث اموات میں اضافے کا بھی خدشہ ہے حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں کئی امارت زمین بوس ہو گئی جبکہ درجن امارتوں کو جزوی طور نقصان پہنچا زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن شروع کر دیا گیا اور عوام سے اسپتالوں میں خون کا اتیار دینے کی اپیل کی گئی ہیں دوہزار چار میں شمال مشرقی مراکش میں الحسما میں زلزلے سے لگ بگ چھے سو اٹھائیس افراد ہلاک اور نو سو چھبیس زکمی ہو گئے تھے انیس سو ساٹھ میں اگدیر میں چھے اشاریا ساتھ شدت کے زلزلے سے بارہ ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے سال انیس سو اسی میں الجزائر میں آنے والے ساتھ اشاریا تین شدت کا زلزلہ علاقائی اعتبار سے خالیہ تاریخ کے سب سے تباکن زلزلوں میں سے ایک تھا وزیراعظم نرندر مودی نے آج جی چونٹی ممالی کے اٹھارے میں دو روزہ سربراہی جلاس کا افتتہ کرتے ہوئے یہاں آئے ہوئے مہمانو مختلف ممالی کے سربراہن مملکت کا استقبال کیا اور کہا کہ موجودہ عالمی منظر نامے میں دنیا کو ایک ساتھ اور صحیح سمت میں لے جانے کے لیے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا پریاس کی سو چہم ہے بارت مندپم میں جی ٹونٹی ممالی کے سربراہی جلاس کا افتتہ کرتے ہوئے پی ام مودی نے کہا ہے کہ دنیا میں اعتماد کے فقدان کا بہران ہے اور سب کو مل کر اس بہران پر قابو پانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے صدیوں پرانے مسائل کو حل کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اکیسوی صدی کی جی ٹونٹی کانفرنس پرانے چلنجوں کے نئے حل تلاش کا مطالبہ کر رہی ہے یہ وقت ایک ساتھ چلنے کا ہے کیونکہ اکیسوی صدی کا یہ وقت دنیا کو ایک نئی سمت دینے والا ہے وزیراس مودی نے منقضہ دو روزہ جی ٹونٹی سربراہی کانفرنس کا افتتہ کرتے ہوئے افریقی یونین کو باقاعدہ طور پر جی ٹونٹی گروپ میں مستقل رکن کے طور پر شامل کرنے کا بے اعلان کیا ہے امریکی افریقی یونین کو جی ٹونٹی گروپ میں شامل کرنے کا ایجنڈا کانفرنس کی ترجیحات میں شامل تھا اور یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم نے اپنے افتتاحی تخریر میں سب سے پہلے اس کا اعلان کیا افریقی یونین ایک باسر تنظیم ہے جس میں پچپن رکن ممالک شامل ہے یا یونین افریقی برعظم کے ممالک میں مشتمل ہے جی ٹونٹی کو انیس سو نینانوے میں کئی عالمی اقتصادی بہرانوں کے جواب میں قائم کیا گیا تھا جی ٹونٹی کے رکن ممالک عالمی جی ڈی پی کا تقریباً پچاسی فیصد عالمی تجارت کا پچھتھر فیصد اور دنیا کی تقریباً دو تہائی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں نئے رکن کے علاوہ اس گروپ میں آرجنٹینہ، اسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چین، فرانس، جرمنی، بھارت، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، جمہوریہ، کوریا، میکسکو، روس، سعودی آرپ، جنوبی آفریقہ، ٹرکی، برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین شامل ہے ناظرین خبرنامہ جارے رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ